اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ کی دعا قبل سے ہم بھی خیریہ سے ہیں تو یار آج کا ویلک سٹارٹ ہوا ہے صبح صبح بارش بہت سار تیز بارش سے اور مہنڈی بھی دکھائی تھی اور یہ میری نانیمہ کے گھر سے آگئے تھے ویلک سٹارٹ کھا گیا ہمارے گھر میں بلاک اللہ کے پیچھے دوانے میں اور میری مہنڈی بھی دکھاتے ہیں لگر آج کل ہم بھی تھوڑا بلاک اللہ طرف آئے ہیں تو یہاں میں میں سال بنا چکی تھی اور سال کے بارے چلی مچھلی مچھلی تھی پپا لوگ کے لیے یار میں بلکل مچھلی نہیں کھاتی میں بلکل بھی مچھلی نہیں کھاؤں گی اور اپنے لیے سالوں ملایا تھا ہم لوگوں نے اور یہاں پہ دیکھیں اتنا موسم چیک کریں یہاں ابھی تو موسم پھر بھی بہتر لگ رہا ہے رات کو اتنی تفانی 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 بارش رہی تھی نا ہی انہوں نے سب سے سب در کے بٹھے ہوئے تھے نہ تھا کہ بات رسے سے ٹکر آ رہے ہیں بلکل اسے آوازیں ہوتی ہیں ویسے آواز آ رہی تھے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے کیک لیا تھا جہاں پہ ہم جا رہے ہیں ان کے لئے کیک لیا تھا عید مبارک کا اور یہاں پہ اور بلکل ہم نے سامان خانے پینے کا سامان پائک کر لیا ہم نے کہا بندہ کہیں ٹرائول کرے نا تو بنایا ایک سا راستے میں کچھ کھاتا پیتا ہے کھاتا پیتا رہے ویسے میں کہتی کہ ٹرائول کرے کھاتا پیتا رہے اور اس کے ساتھ سوتا رہے بات سمجی دو چیز بہت زیادہ پسندہ سو بھی نہیں سکتی تھی میں خراب ہو جاتا اور میرا وزو بھی ٹوٹ جاتا اسی وجہ سے پھر میں سوئی نہیں جکتی رہی ہوں کھاتی رہی ہوں پیتی رہی ہوں ویڈیو بناتی رہی ہوں خود کو تھوڑا وہ کہتے رہیں کہ پھر ارچا 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 سونا نہیں ہے تو نے تو یہاں پہ یہ دیکھے بلکل ہم نے پیٹرول بھروایا پھر ہم نے مما نے کھانا چیزی کھول دی کھانا کھایا پھر اور ہاں پہ راستے میں دیکھے اتنا چھا موسم بنا ہوا اور یہ دیکھے ایروپلین یہ ایروپلین جب ہم سوڈر میں رہتے تھے نا تو کندرہ میں نا تو اورنج کلر کا پلین ہویا کرتا تھا جم پارک کے سامنے تو میں منجلی سے اس کی ویڈیو رہی ہی میں نے کہا یار کیا میموری ہے یار یہاں پہ فائٹ کلر کا ہے ہم نے پہلی بار دیکھا یہ ایروپلین اور جو سوڈر میں رہتے تھے وہاں پہ تھا اورنج کلر کا یار بڑا بری میموری اس سے ہماری ہم بولتے تھے کہ یار ایروپلین اور رہا تھا خراب ہو گیا اور ہمیں پٹا گیا تب سے نہیں ہاں پہ ایروپلین رکھا ہوئے تھا ہمیں گی تو نہیں بڑا تھا کہی بھائی ایسے موڈل خراب ہے موڈل ڈائپ ہم بلتے شوپیس ہاں شوپیس تو بس اب پر چلائے کہ یہ سین ہوتا ہے تو چھوٹے بچے تھے ہم چھوٹے بچے کو جو بول دیتے ہیں ہم سمجھے دیتے ہیں ہاں بھائی ہمارا زمانہ تھا 20 دیکھیں یہاں پہ مسلی بنا بھی رہی ہو چار اپی پہ نا یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں مسلی کھاتے ہیں اکثر لوگ مسلی ہی سے کھانے آتے ہیں اکثر تو پانی سفکا ہوا تھا میں کہتی ہوں پر یہ گھنڈ آجیں اندر لکھیں ہم تو بہت کافی دور تھے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مسلی پکڑتے ہوں گے مجھے خود کو بھی اتنا ایڈیا نہیں ہے یہاں پہ آتے ہیں لوگ لوگ دھوڑ دھوڑ سے اور یہاں پہ مسلی کھاتے آ کر اور یہاں میں یہ دکھائی تھی بیجلی کا دیکھیں نیچے سارا پانی اوپری بیجلی کا واہ 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 میں کہتی ہوں یہ کرنچ لن نہیں لگتا ہوگا مجھے کمیل کر کے بتانا کچھ کرنچ لن نہیں لگتا کیا اور وہ دھوڑ سے دیکھیں کشتی جا رہی ہے اور یہاں پہ سب ٹرمو کرنے آتے ہیں گھنے پھنے پہ کشتی ملے جاتے ہیں گھنے پھنے کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں اتنے پہری پہری جھوپیاں تھی گاؤں ٹیبلٹ میں بہنی ہوتی ہے بلکل کچھ کچھ زمانی ہوتی تھی ابھی تمہیں نام بھول گئی اس کا کیا بھولتے تھے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں سے نیچے جاکی ہیں شیپ کی رائٹ کرنے کے لیے اور بس یہاں پہ ہمارا پارکو آ گیا تھا تو آج ہم جا رہے تھے پارکو ہمارے گھر سے اس کا راستہ بلکل میکسیمم ایک گھنٹے کا راستہ ہے پہلو نے اپنا نام ای ڈی کارڈ سب کچھ دکھایا پھر ان کی گھر فون کروایا کہ یہ اندر آ سکتے ہیں تو انہوں نے بلا ہاں پھر اندر گئے اندر اس پر ایک والفہ چیکنگ کی پوری وین کی چیکنگ کی کبھی بام مغیرہ کچھ پی ایسے ویڈا کچھ نہ ہو ہوتا ہے جو اور بس اور پھر یہاں پہ چیکنگ کی میں ان کی چیکنگ کو دیکھ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی بہت کیا چیکنگ ہو رہی ہے مجھے مزہ دی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم انٹر کیا ہوں پہ اتنے پیارے فلاورز یار فلاورز یار ہر کسی کے فیورٹ ہوتے ہیں مجھے پچھتا لی بہت زیادہ فلاورز وگر یہاں پہ دیکھیں دلخ انجل سارے دلخ پہ فلاورز ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں زمین پہ اتنے پیارے لگتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ ہی چیز پسند ہے کھرے میں اوپر سے فلاور گر رہے ہوں مزہ دار کس کس کیسے چیزیں پسند ہیں مجھے کمڑے میں ضرور بتانے ہیں اور یہاں دیکھیں میرا میری فیاملی آگے جا رہی ہے میرے بابا بھائی بہن بس آپ کے سب اور یہاں میں آپ کو موسم رکھا رہی ہوں یہاں پہ سب کی بلڈنگ ہے ہر کسی بلڈنگ کی میں نے کلولی کرنے کے بعد میں نے بھار کا موسم دیکھ رہی تھی دیکھیں یہاں پہ آگے نہیں لگی ہوتی ہاں پہ چور کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا 24 آور آگے پیچھے سے فرسے پلی سے گھوم رہی ہوتی ہیں چھولے بھی ہیں مجھے لے کر چلو گی ہم چلتے ہیں میرے پاپا سے پوچھ کر پھر چلتے ہیں بھار پھر سیکل چلائیں گے سیکل چلانے آتی ہے آپ کو سیکل چلانے آتی ہے چل آپ دعا کرتا ہو میں بات میں آتی ہوں ٹھیک ہے میں نمات پڑھ لوں ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں بات آتے ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ملتی ہوں میں نے اپنے دوسرے چلانے دو ویڈ فرنس کے لئے میں نے ویڈیوز بنائی لیکن مجھے اچھی نہیں لگی آپ دیکھو ایڈیٹ کر کے بناتی ہوں پھر ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج کا جلد مجھو دیکھ کر بتانا کی کیامرے کا کیسا ہے کیونکہ آج کے کیامرے سے میں نے پاپا کون پہلے آوے ویلوگنگ کرنے کے لئے میں نے اپنی تصویر بھی نہیں بنوائی صرف چھوٹی بہن بھائیوں کے تصویر بناتی رہیوں بناتی رہیوں پارکوں کو دیکھ کرنا مجھے اپنے صدر کی یاد آگئے بس یہاں پر ایک محول لوگ پرزہ نہیں کیا اثر ہے مچھوں کیا مجھے پذر شکل بچوں کے ساتھ تو یہاں میری چھوڑی میں بہت زیادہ ڈرتی ہے جھولا کھیلنے سے بہت زیادہ یہ جو جھولا کھیل رہی ہیں بھی اسے اتنا ڈرتی ہے پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہے فی کہتے ہیں دی دی پلیز سلو سلو دی پلیز سلو سلو تو بس آپ میرا آفر دیکھیں کیسا لگ رہا ہم میرا پرس دیکھیں کتنا چا پرس ہے یار تو ہاں میں زیادہ اکثر ویڈیو میں اپنا پرس دیکھاتے رہی ہوں تو کیسا لگا آپ کو میرا پرس مجھے یہ بتانا کمنٹ کر کے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پرس سے بہت زیادہ لگا ہوئے میں کہتے ہیں بندہ پرس شوز یہ دو چیزیں بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہیں میں اکثر ہی ان دونوں چیزیں خریتی رہتی ہوں خریتی رہتی ہوں تو ابھی مجھے بتانا ٹھیک ہے اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ بلوگنگ کے لیے کون سے کیمرا زیادہ پیس رہے گا ایمین موبائل تو مجھے ضرور بتانا اور یہاں پر دیکھیں بلکل پانی پانی ہو گئے تو نا یہ نیچے میری بھینکتی یار میں نہیں کھیل رہی پانی ہے پانی اور یہ ایک اور جھول ہے سے نا لٹکی در در جانا ہوتا ہے یہ آج تک ہمیں پشمان میں کھلنا نہیں آئے تھا اور ابھی کھلنا نہیں آتا میں جیسے کو کھلنا آتا ہوں تو کمنٹ کرنا ہے لڑکوں کو کھلنا آتا ہی ہم تو بس مزاق مزاق میں چڑھتے رہتے تھے پشمان بی بی تو ہاں ہم نے تو سارا جھولے وغیرہ جو بھی تو ہمارا سوجہ میں کھیل ہے ابھی ہماری ہی ہی چھوٹی بہن ہے جو ہی پاکستان ماہ کے انجوائی کری ہے جھولے وغیرہ وہاں کے بھی انجوائی کی اس نے لیکن ایک اور جو پشمان ہوتا ہے یہ ایک اور بلک ہوتا ہے تو اس نے ہی پی انجوائی کیا ہے تو ہاں ابھی دیکھیں یہاں پہ کھیلانی سے بلکل پانی تھا اس کی نیچے یہ نہیں ہوتری اور یہاں پہ دیکھو جھولے پہ جا رہی ہے یہ بلکل مٹی کا بنا ہوا تھا مٹی کا چینی کا جس کا بھی تھا مجھے نہیں پتا تو وہ اسی کھیلتی ہے کہتی یہ تو بلکل بچہ نہیں ہے اس میں بلکل اٹک گئی ہوں یہ مضب سلائیڈ کی چھنی ہوتی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں ساری مارکیٹس ہی ہے جو ہمارا یہ اپنے ہاؤں سے باہر نہیں کر رہی تھی اتنی پہ کہتی دیدی میری ہاں پہ ویڈیو بنا ہوں میں وہاں پہ ویڈیو بنائی پھر کہتی دیدی پلیز پلیز آ بنا مجھے زید کر رہی تھی پھر اس نم سے کامرا کھینج کی میری ویڈیو بنائنے کوشش کی یار پھر اس نے میں نے کہا آپ ٹریکی ویڈیو بنائی میری نہ بنا تو ہاں مجھے ویڈیو بنائی پہ کے ٹراب بنا یہ ہے کہ دیدی چلتی جھولا ہے جھولا مجھے فرحی اینا میری وجہ نہیں ہے تو اس کو بند کرنا تو یہں یہ لکری کی کھر رہی تھی توھیاں پہ دوسری جنیت جینات جنیت جلیت سیاہ جنت جنیت کھے اگر میں نے نے کہا بھلا آپ말ہ توortion کرنا یہاں پہ میں جنت کو لے کر آئیتا کہتا ہے آپ ہی لوٹو میرے چھوڑ میں کچھ پچکی ہے اس کی آواز سننے والی ہوتی اتنا مزہ آتا ہے اور یہ اس کو پھر چھوڑی بہن کو تارا پھر اس کو بٹھایا ہے کیونکہ دو تھے نا لکھری کی کھاٹی والے جھولے تو ایک پھر نا کوئی اور بیٹھ گئے تھا بچہ تو اب ہم بچے کو تو نٹھا سکتے ہیں بہتا ہے یہاں سے بہت زیادہ بیڈ مینرز ہوتی ہے ٹھیک ہے بیڈ مینرز کو چھوڑو گوڈ مینرز چھکتے ہیں تو یہاں پہ میرے چھوڑی بہن نے جھولا کھیلا تو اس جنت کو بھی لے کریں جنت کہتی میں نہیں کھیلتے آپ پہ میرے کپڑے خلاب ہو جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کی زبانہ بلکل توتلی والی توتلی والی اب یہ دیکھے کہتی یہ دعا ایسے فیشن ہی مناتے ہیں دو ہاتھوں کو آگے پیچھے کر کے تو بس ہی انجوائی کیا ہم دونوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اپنے شوز اتھا رہی تھی کیوں اتھا رہی تھی کیونکہ میں نے چھوڑی بہن کے شوز اٹھا کے زور سے پھینکے تو یہ کہتی ہے کہ میں بھی اتھا رکے پھینکتی ہوں میں بھی اتھا رکے چلتی ہوں پھاگی بھاگی پھر اس نے شوز واپس پہن لیے میں نے کہا ہم لوگ ریس لگا رہے تھے ہم دونوں میں لکروں یہاں پہ دیکھیں میں جا رہی ہوں کہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں میرے تو ویڈیو بنا کریں میرے تو چھوٹی کلپ سو بنا لو تم لوگ یہاں بندی کا اپنا ویڈیو بنایا تو یہاں پر یہ دیکھیں اے سی وہیں والے سے جب میں نے اپنے پرانے ویڈیو بنایا بات کی تھی اسی کہ ہمیں اسٹرائب کے اے سی ہوتے تھے اور یہاں پر وہ لمبے ویڈیو ایک سر یوز کرتے ہیں لوگ جب ہم باتیں کرتے کرتے ہیں ہمیں یہاں پر مول بھی آگے شاپنگ مول آگے اگر کھائیں بھی ہے تو ہماری سیڈ سے نہیں ملتی ہم نے وہی چیز سائی سے پرچیس کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر گئے ہیں اور یہاں پر جگہ بنی کون کون سے سائی سے ہم تو سید ایداری گئے ہیں کیونکہ ہماری کزن ہمیں ہی لے گئی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ بلکل عورتوں کا سما رکھا ہے میں نے کہا بھئی ہاں پر کیا کریں گے پھر چھوٹے بچے کو بھی سمانتا ہے لیکن میں سال سے سال سے سال سے سب کچھ چھوٹی بھائی نے کہا آؤ آؤ دعا ہم انا ویڈیو بناتے ہیں یا ایک دو ویڈ فرینڈز کے لیے ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ بنانی ہوتی ہیں ہر جگہ تو میں کہتا ہم پہلے وہ ویڈیو بنا دیتی ہوں پھر میں بلوگ بناؤں گی کہتا ہی نہیں نخلی کرنے شروع گی تو گسا رہا تھا مجھے اس پہ مجھے اس نے مشکل سے دو ویڈیو بنائی دو ویڈیو اور یہاں پہ اممہ پین وغیرہ لے رہی تھی اتنی پیارے پین ہم نے وہ پین لیے نا اتنی پیارے تھی ایک ہے گوبے والا میرے خیال سے ایک دل والا تو میں آپ کو اگلے ویڈیو بھی ضرور دکھاؤں گی ٹھیک ہے شیئر کرنا تو میں وہ بھی ٹرائے کروں گی تھی ضرور شیئر کرنا اور یہ دیکھیں کب اس نے پیارے پیارے مٹیریل چیک کرو کیسا اس کا تو وہ اچھا تھا لیکن ہم نے لیے نہیں اور یہاں پہ جگر رکھا ہوا تھا یہ بھی اچھا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے اممہ سب سمان دیکھتی تھی کون ساتھ ایک کون سا برا ہے لیکن میرے بھولتے ہیں بھائی یہ ساتھ سمان ہماری ساتھ سے ملتا ہے کچھ ایسا لوگ جو ہماری ساتھ سے نہیں ملتا ہو یا آلائن ہی مل جاتے سمان ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سمان دیکھتی تھی کیا چیز اچھی کیا چیز بوری یہاں پہ بھول ہوئی ہے نا یہ جو پر رکھی میں بکٹ یہ میں انہیں سوجر میں لی تھی ایک دفاع اس کا سین یہ تھا میرے محمونہ اپنے لئے لے کر جانا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں ملی تو موما نے بلا بیٹے تم اپنی اٹھا دو میں برر ہوئی تھی برر ہوئی تھی برر ہوئی تھی برر ہوئی تھی آر میں اپنی چیزوں کو بھولتی میں اچھی تو ہاتھ بھی نالگا ہے اگر میں یہ چیز یہاں رکھی ہوئی نا تو بھی سو سال بھی گزر ہے نا وہ چیز ہی رکھی رہا ہے پہنم ہم نے یہاں پہنے لیا ہے سیون سیونٹی کا کک بنانے کے لیے یہ کھول جاتا ہے میمہ کہاں بہت طرح بھی میں اس مکمہ میں ایک چھوڑتا تھا بھی میں نے وہ اس لیا اور ایک ساتھ کس سے داخل کروں کے عنہ پر ہم سارے تیٹو رکھے ہوئے تھے ایک تیٹو کا بہت طرح تو آجتے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہے لیکن میں نے ایسا لیے تیٹو پر کروں کے ایک تیٹو لیے تھے کافی بچے میں میرے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیلز تھے یا لوگ اللہ کی نیل آپ کو پتہ آپ کی باجی کو یا لوگ اللہ کتنا پسند ہے یار تو بس میں نے بلے یار مجھا اچکل نیلز کا مددہ کریس لگاوا ہے دیکھیں میرے نیلز خود اچھے بڑے بڑے ہیں میں نے کہا سوچا میں کاٹ لوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عید کی تین چار دن تک میں کاٹ لوں گے سارے کے سارے نیلز نمازیں پرسکتے لیکن کہتے ہیں ہنا میں گناہ ہے اس لئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں سارے جوس تھے جبنا تھے اور معنی چیز بھی تھی جو سکوئر شیپ کی چیز نہیں ہوتی جو ہم سوزر میں کھاتے اکثر میں چھوٹی ہوئے ہیں روٹی کے بعد کھایا کرتی تھی اس کو روٹی کے ساتھ تو وہ بھی رکھی ہوئی تھی میں نے کہا بھائی یہ بھی رکھی کسی نے میرے بات کو سنا ہی نہیں اب لوگ دیکھیں گے سب کو پیسر لے گا کہ ہاں یہ بھی رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اکثر کچھ چیز ایسے ہوتی ہے جو ہاں مجھے بھلوگ کے دھیان دوران میں نہیں ریکھ پاتی لیکن بھلوگ شوٹ کرتے ہیں تو بھائی میرا دھیان نہیں جا پاتا ہاں یہ بھی چیز رکھی ہوئی تھی اس کو میں لوں گی اس کو میں لوں گی تو پھر اگر جگہ قریب ہو تو میں ضرور جا کے وہاں سے چیز لے لیتی ہوں تو خلال بہت دور تھی وہ ٹھیک ہے اور ہاں پہ میں ایسکرین کا فلیور چیک کر رہے تھے کہ بھائی تم نے کونسا فلیور لینا ہے وہ کونسا فلیور کونسا فلیور لے گی سب نے الگ الگ فلیور لیے سب نے دوسر کو چکائیں گے جو فلیور اچھا ہوا بس پر چل دے گا بھائی الگ الگ فلیور لے کونس کون 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 ایسے کام کتا بھائی ایسے کام صرف دیسی لوگ بھی ہوسکتے ہیں ہاں اور تو میں نے کافی فلیور لیا تھا اچکل میں نے کافی بہت دا پسنائے ہوئی تو میں نے کافی فلیور لیا اور میری بہت دا منزدہ تھی اس کی پرائیس مجھے نہیں پتا میری بہنے بڑا تمہاری پرائیس ہی مارشاللہ ہائی لیول کی تھی پھائی طور sud hoor sch oxidation تھی اس بار تو کیسے نہیں پرائیس دینجا چیزیں خریدنی ہے پرائیس دیکھنے رہے پتہ ماغذون سکتا ہے فلیور کے بعد شائط کے مارشنان سے النور ویور مجھے تاکیتے ہیں بھائی بہنس کے بھائی وئوہ اور میورا ontواج تنکھ کری بھول گئی میں پھر میری بہن آئی میری بہن کہتی ہے کہ بھائی نالو اتنی سائی چیزیں کیسے لگی پھر وغیرہ بھائی اس وقت بل میں خود بھرواؤں گی خود بھی کرنے میں نہیں تینشن نالو تم تو کہتے اچھا ٹھیکے چل اور ٹک بسکوٹ میں نے کھایا ہے بھائی یہ والا یہ ہمارے خود کی شوپ کے ہاتھ پاس سے مل جاتا ہے میں نے واپس پھینگ دیا تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے یہ رس تھا جو میرے ہاتھ میں جو مممہ کی ہاتھ میں وہ ہے کیک مممہ کی کہتے کتنے کا کیسے ہے کیا پھرائز وغیرہ میں نے کہا دیکھیں مجھے یاد نہیں ہے پھرائز آپ سا سا دیکھتے رہنا خود ہی کیسے پر لکھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ہماری پیاری سی جنت نیپالا بیبی ہے یہ تو ہمارا ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم نے چیز لے دی تھی کون سی ہم نے دی تھی موپھلی لے دی تھی اس دے تو میں نے موپھلیاں لی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے میرے کہا سی میری کزن کا بل آئیسکریم اور موپھلی تیس روپے کی یہ تھی اور آئسکریم کے پرائز مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے آئسکریم کے پرائز دیکھیں تک نہیں بتا تو دی ہوں میں نے اس وقت پرائز بینہ دیکھیں پرائز بس اٹھاتے رہی ہو چیزیں تو ہاں میں نے کہا بس اتنا میری بنا کے پرائز بیغیر دیکھیں چیزیں اٹھاتے رہو بس اس دن پہلے دن تھا یہ میں نے اٹھایا یہ چیزیں اٹھاتے نہیں ہوتی تھی کافی کافی والی ٹوفی تھی یہ اتنی مزد آرٹ آف کافی ٹوفی ہوتی ہے ہم سودر میں کھتے یہ تو ایک کافی کو ایک دوسری والی ہوتی تھی نیچے سے ہوتی تھی لائٹ براؤن اوپر سے ڈارک وہ ہوتی تھی اس طرح سے ہوتی تھی وہ زیادہ میں کھاتے تھی پھر یہ بھی کھاتے تھی لیکن وہ زیادہ میری فیورٹ تھی تو یہاں سے مجھے یہ دیکھیں بہن بہن رک 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 لیتے دیتے پھر میری بہنیں سا سیون لی اور میں نے فائف لی فائف کتنی کی فیفٹی کی ٹین کی ون تھی تو ہم نے اس حساب سے لی تو میری بہن چھوٹی بنائی مجھے دکھانے کے لی اپتہ نہیں کیا دکھانے آئی تھی میں خود بھی بھوچ رکی ہوں تو میں نے چلو چلو آپ پتہ نہیں کیا سامانتہ سامانتہ آپ سمجھ رہے کہ آپ کی بھاج اتنی بڑی پاگل ہوگی یہ زمین پر سما رکھیں وہ کیا کر رہی ہے بھائی میں تصویریں لے رہی تھی سٹوریز کے لیے تصویریں بنانی پڑتی ہیں آئیسکریم کو کھول کے تصویریں میں نے بنوائی الگ سے آئیسکریم کو پھیک کر کے لگ سے تصویریں بنائیں مجھے پہلے یہ دیکھ لے یہ بنانے کے لیوز میں نے بتا رہی تھی اور میں نے پہلے اسکریم کے ریپر کو کھولا اتنی میری میری ملٹ ہو چکی تھی پہلے میں اسکریم کے ریپر کو چھاٹا پھر میں اسکریم پھیک کر میں اسکریم پھیکنے والی بھائی کون پھیکتا ہے اسکریم کی چکلیٹ کی ریپر کو نہ چھاٹی ہونا مزہ ہی نہیں آتا اسکریم چیزیں کھانے کا مجھے پھیکنے سے بتانا ہے کون کو نایسے حرکت دیکھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند ہے تو یا اس کو لائک شیئر کمنٹ کرنا اور پلیس پلیس کمنٹ ضرور کیا کرو مجھوں لائک ضرور کیا کرو ٹھیک ہے اور ہم یہاں پارکو کس سے واپس جا رہے ہیں